بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنا رہے ہیں سویٹ کون بزار جیسی بلکل بنائیں گے گھر پر جو مول اور بزار وغیرہ ہمیں ملتی ہے اس طرح کی سویٹ کون مکعی اس کو ہم بنائیں گے گھر پر تیار کریں گے اس کے لیے میں نے یہاں پر دو سویٹ کون لی ہے دو مکعی کی چھلیاں لی تھی تو اس کو میں نے اس کے دانے نکال لیے تھی یہ سخت والی نہیں ہے نرم ہے ایک پہن لیں گے یہ دو کپ کی کری میرے پاس ہے دانے مکعی کے چھلیوں کے دانے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سویٹ کون اس کے اندر ڈال دیں گے دو یا تین کپ ہم ڈالیں گے پانی سادہ اس کے اندر یہ تین کپ ہم نے پانی ڈال دیا اس کے اندر تین یا چار کپ ڈال لیں یہ اب اس کو ہم چولہ ماراؤن ہے یہ دیکھیں پانی کو بوائل آنا شروع ہو گیا اب ہم اس کو پانچ منٹ کے لیے ایسی ہی پکائیں گے پانچ منٹ تک ہم نے اس کو بوائل کرنا ہے اچھے سے پھر اس کا پانی چھان لیں گے مکھن لیا دو ٹی بل سپون، ہاف ٹی سپون میں نے لیا ہے سرخ مرچوں کا پورڈر ہاف ٹی سپون ہے نمک، ہاف ٹی سپون ہے میرے پاس چاٹ مسالہ، ایک ٹی سپون ہے میرے پاس لیمن جوس پانچ منٹ ہو گئے چولہ ہم بند کر دیں گے اور مکھن کو چھان لیں گے ایک پین لیں گے اس کے اندر ڈال لیں گے مکھن سویٹ کون ساتھ ہی ڈال دیں گے مکھن جو دو ٹی بل سپون لیا تھا اچھے سے مکس کریں گے اور دو سے تین منٹ کے لیے ہم اس کو ہلکی آنچ پر پکائیں گے تاکہ جو مکھن کا فلیور ہے وہ مکھن کے اندر جائے سویٹ کون کے اندر چلا جائے اس طرح اس کا فلیور بھی آپ کو آئے گا مکھن کا اس طرح یہ دیکھیں ہم نے مکس کر لیا دو تین منٹ ہو گئے اس کو پکایا تھا ہم نے مکھن کے ساتھ اب اس میں شامل کر دیں گے مسالے جو تین لیا تھے چاٹ مسالہ سرخ مرچوں کا پورڈر نمک آپ چاہے تو آپ اس سے زیادہ بھی سپائسی کر سکتے ہیں یہ میں نے دو کپ کی حساب سے لی ہے مسالہ ڈالا اس کے اندر سارا اور اب ہم ایڈ کر دیں گے مسالہ مکس کر لیا ہے اب ہم اس میں لیمن تھوڑ تھوڑا کر کے شامل کر دیں گے جتنا آپ اس کا چاہیے یہ دیکھیں یہ ہم نے اچھے سے اس کو مکس کر لیا ہے لیمن کو بھی نمبو کو بھی اب ہم اسی طرح کی گلاس لیں گے بزار جیسے اس کے اندر ڈالیں گے سویٹ کون آج ہم بزار جیسی گھر پر تیار کر رہے تو اس لیے ہم نے بزار جیسے گلاس لیے تو لیجئے تیار ہے ہماری بہت ہی مزے کی چٹ پٹی سویٹ کون گھر پر تیار بزار جیسی جو ہم مول وغیرہ میں کھاتے ہیں یا بزار میں اسی طرح کی سیم آج ہم نے اپنے گھر پر بنائی ہے آپ ضرور بنائیں گرم گرم بہت ہی اچھی اور مزے کی لگتی ہے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں یہ بلکل فری ہے دعاوں میں یاد رکھیں خدا حافظ